اس کے بعد شیطان نے کہا کہ اے موسیٰ میں آپ کو تین باتیں بتاتا ہوں پتے کی باتیں پہلی بات یہ کہ کسی نامہرم عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں نہ بیٹھنا اس لئے کہ جب کسی نامہرم عورت کے ساتھ خلوت تنہائی میں کوئی بیٹھتا ہے تو میں تیسرا اور طور میں جو ہے وہ اس کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہوں ایک بات یہ دوسرا کہا کہ اللہ سے جب تم کو معاہدہ کرو تو اس کو پورا کرو اس لئے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے کوئی معاہدہ کرتا ہے تو میں اس کے پیچھے لگ جاتا ہوں تاکہ اس کو معاہدہ پورا نہ کرنے دوں اور اس کے معاہدے کو توڑ دوں اور تیسری بات اس نے یہ کہی کہ جب آپ صدقہ نکالیں تو اس کو مستق تک پہنچا دیں اس کو خرچ کر دیں مستق تک پہنچا دیں اگر جب کوئی صدقہ نکال کے لگ کرتا ہے تو میں اس تاڑے میں ہوتا ہوں کہ یہ صدقہ مستقل تک نہ پہنچا سکے اور یہ اپنے خرچ کے اندر ہی اس کو ضائع کر دے تو فرمایا کہ یہ تین چیزوں کا جو شخص احتمام کرے گا ہمارا غلبہ اور تسلط اس کے اوپر نہیں ہو سکے گا اور یہ کہا اور اس کے بعد شیطان نے کہا کہ ہلاکت 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 کہہ کر وہ غیب ہو گیا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اس بات کا بطلب میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ تین چیزوں پر اگر کوئی شخص عمل کر لے گا تو شیطان کے تسلط سے محفوظ رہے گا اور ماسیت گناہ سے دور رہے گا تو یہ حقیقت یہی ہے کہ شیعاتین اور انس کا قبضہ حضرت اور کوئی ان کے شر سے اور ان کے نقصان سے بچنے کے لئے ظاہر ہے کہ جو آحادیث کے اندر دعائیں تلقین کی ہوئی ہیں جیسے کہ آیت القرصی ہے اس کا آخری ٹکڑا اللہ مسیت رحمت اللہ نے فرماتے کہ یہ جو ٹکڑا ہے یہ ان پر ایسا پڑتا ہے کہ جیسے آگ کا گولہ لہٰذا اگر جو بعض دفعہ ایسے احوال ہوتے تو انسان کو پوری آیت القرصی یاد نہیں جاتی گھبرا جاتا ہے تو والا یعوض حفظہما وولا علیہ العظیم بھی اگر قصر سے پڑھنے لگا آخری آیت ہے تو ان کا تسلط نہیں ہوتا اور یہ چیزیں دفعہ ہو جاتی ماشاءاللہ نور بی بی ہے جی ٹیکسس سے اسلام علیکم مجھے حضرت صاحب کا شکریہ دا تندہ ہے جنہیں وہ پڑھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ روسی میں بہت برکت ہوئی ہے اور کاروبار میں بہت ترقی ہوئی ہے تو ہم انتہا شکریہ دا کرتا چاہتے ہیں بہت 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 ہمیں بڑی خوشی سنکے بہت مبارک ہے آپ دور کا نماز قبل کے بہن کو بتائیں دور کا نماز شکرانہ دا کریں اور حضب توفی صدقہ دے دیں اس سے یہ نعمت باقی رہتی ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ ہے اگر تم میری نعمتوں کو شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا روں گا اللہ تعالی آپ کے لئے مبارک کریں اچھا حضرت بریک پہ جانے سے پہلے ایک خواب ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اپنے ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ جو ان کے کالیگز ہیں ان کے ساتھ اور ان کا سب کا ایک ہی ہے پروفیشن میڈیسن میں ہیں ان کو وہ لیڈ کر رہی ہیں اور باہر ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں بہت سے درخت ہیں یہ ایک ڈیک کے اوپر جاتی ہیں جس پر جم کر کے انہوں نے اپنی منظر پر جانا ہے انہوں نے بائیں طرف ایک درخت پر ایک بہت بڑا اور موٹا سامپ دیکھا اور پھر دیکھا کہ سامپ نچلی ٹہنی پر چلا جاتا ہے سامپ بہت غصے میں نظر آتا ہے اور انہیں گھور رہا ہے یہ سب در کے اس علاقے سے موو کر جاتے ہیں پھر یہ ایک درخت پر دو سامپ دیکھتی ہیں سامپ ایوریج سائز کے ہیں ایک سامپ زیادہ عمر کا ہے اور دوسرا چھوٹا اور پھر یہ چانک دیکھتی ہیں کہ وہ اکیلی ڈیک پر جہاں پہلے تھی وہیں پہ آ جاتی ہیں جہاں پہلے والا بڑا سامپ پیٹھا ہوا ہے وہ ان پر حملہ کرتا ہے اور ان کی گال کاٹ لیتا ہے وہاں سے گوشت کاٹ لیتا ہے یہ در کے علاج کے لیے بھاگتی ہیں کہ کہیں زہر نہ پھیل جائے اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہیں انہوں نے تعبیر پوچھی ہے اور ساتھ میں انہوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا ہے کہ جو پر کچھ لوگ ان سے بہت حسز کرتے ہیں خواب بالکل واضح ہے کہ جو صاحب دیکھا اور اس نے آپ کو نقصان بھی پہنچایا ہے تو جو دشمن ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا اور آپ کو خاص طور پر بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو جو آپ کو نقصان ہوگا آپ کی امیج کا نقصان ہوگا آپ کی امیج کو متاثر کرنے کے لیے ایسی کوئی سٹوری کریٹ کرے گا جس سے آپ کی شخصیت متاثر ہوگی اس کے لیے آپ شاہت الوجو میں نے ابھی بتایا تھا شاہت الوجو ایک سو دفعہ ایک سو دفعہ ایک تسبیح یعنی اس کی کر لیا کریں اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی معلوم اور نامعلوم دشمنوں کا تصور کر کے اس کے بعد دعا کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے شرح سے آپ کو محفوظ رکھیں گے اور یہ آپ نے نوے دن کی نیا سے عمل شروع کرنا ہے وقت ہوئے جی ایک اور بریک کا بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہنی ڈرم ڈاٹ کوم کے ان کے تمام پروڈکٹس ہنی بیسٹ ہوتے ہیں شاید کی مدد اور دوسرے تمام قدرتی اجزاء سے بناتے ہیں بالوں کے لیے جلد کے لیے اور زیابیتس یعنی ڈائیبیٹس کے لیے بہت ہی مجرب اور مفید اجزاء ہیں آپ ہنی ڈرم ڈاٹ کوم پہ جائیے وہاں ان کے پروڈکٹس دیکھئے آپ اگر بالوں کا پروڈم ہے یا جلد کا پروڈم ہے یا شگر کا پروڈم ہے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی مجرب اور مفید ان کے پروڈکٹس ہیں آپ ان کے ویب سائٹ پہ جا کے اور رکھیجئے حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعبون کیا ہے یو بیئر کلک انڈریمٹ نے جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان دیسترین اور محفوظ ذریعہ ہے اور ہنی ڈرم نے جو جلد اور بالوں کے مراث میں خالد شہد اور قدرتی اجزہ پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے اس ڈرمتی کے سب رنگ لیے کیوں کہ دل ہے پاکستانی سیدی کنٹ کنٹ quer کو پاکستان ڈرمیٹ کے ساتھ کنٹ 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 ایجاز ہے اور رویٹ olho ٹربیل کنٹی کنٹ کنٹ سیفر اور بکر لانگ آنٹو www.ubl.com.pk ہیئر بیک شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل گھنے بال دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آسان اور محفوظ قدرتی ذریعہ حسب ضرورت سپری یا شمپو کی شکل میں قابل استعمال چار سے چھے ہفتے ہی میں گھنے بال دوبارہ حاصل کر کے جوان اور پر اعتماد نظر آئیں قدرتی اجزاء پر مشتمل چھے ماہ کی منی بیک گارنٹی کے ساتھ لاغنٹو www.honeyderm.com the product is natural, it's safe, there is nothing to prevent you from applying it as many times as possible hair back, the natural affordable remedy with no side effects and you'll see noticeable results in four to six weeks with a six month money back guarantee there's nothing to lose except more hair hair back is not available in stores visit us on michigan avenue and get your hair back now it's a knockout showdown amir khan fights for the title of lightweight world championship versus lamont peterson a once in a lifetime opportunity for pakistani americans to show their support for amir khan saturday december 10th 2011 washington convention center washington dc buy your tickets today call raza at 703-568-8020 or book online at www.localnerds.com slash ak improve your immune system and don't feel tired anymore buy halal vitamins online balanced halal vitamins for men women hard-working people and seniors special halal tubal vitamins for children from A to Z prenatal and mineral halal supplements for more information log on to www.purehalal vitamins.com or call 718-843-8000 pure balance vitamins ہر عمر کے خواتین و حضرات کے لیے دن بھر توانائی کی ضروریات پورا کرتے ہیں مزید معلومات کے لیے call کریں 718-843-8000 شاہ نواز frozen foods چکن سی کباب لیم سی کباب بیف سی کباب چکن شامی کباب چکن چپلی کباب اور اب چکن بریانی جدید امریکن آرومیٹی پلانٹ پر تیار کرتا انسانی لمب سے محفوظ اور قسم کی کسافت تپا غریبی سٹور سے خریدے اپنے فریزر میں سٹور کیجئے ضرورت کے وقت گرم کیجئے اور شاہ نواز ڈیلکیسز کا لطف اٹھائیے جدت سہولت اور لزت شاہ نواز فوڈ لیل سی ایڈیسن نیو جیسی 1877-777-9849 اس دھرتی کے سب رنگ لیے کیوں کہ دل ہے پاکستانی غیب کی باتیں ڈیلک سے لائیو آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمیں بڑی خوشیہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ایک ناظرین آپ کو بھی بہت بہت پروگرامی دوبارہ خوش حامدید ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں تصنیم ہے ٹیکسس سے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم مولانا سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے گھر کے حالات کبھی بھی مطلب فائنانچلی ٹھیک نہیں ہوئے بہت ہی مطلب کرایسس میں رہتے ہیں جو بھی کام ہم کرنا چاہیں ہمیں قرض لینا پڑتا ہے اور دوسرے یہ کہ میرے اور میرے ہزبن کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ ہی کھچاؤ اور تناؤ رہتا ہے اس میں پتہ نہیں میری طرف سے بات ہے یا میرے ہزبن کی طرف سے ہے یہ تو خدا بہتر جانتا ہے لیکن اب میرا بالکل دل نہیں کرتا کہ میں ان کے لیے نا یہ دعا کروں کہ میرا ان سے پیچف ہو جائے میرا نہیں دل کرتا بالکل بھی لیکن ہاں میں ان کے ترقی کے لیے دعا کرتا ہوں صرف اپنے بچوں کی وجہ سے چونکہ میرے بچے اس سے اٹیج ہیں دوسرے یہ کہ میرا سٹیٹ بورٹ کا ریٹن ایکزائم ہونا ہے تو اس کے لیے مجھے بھی کچھ کامیابی کے لیے بتا دیں اور یہ بھی دعا کر دیں کہ میرا یہ کام چل بڑے میں نے یہ کاسمہ ٹالی جی کے کورٹ میں کر رہی ہوں تو مجھے آپ کی دعاوں کی سخت ضرورت ہے میرے والدہ نہیں ہے آج سے بہت بہت شکریہ یہ تو حضرت بڑی آہ جی اب ہم نے خوشحالی کے لیے خوشحالی کے لیے سات سو چیاسی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑیں گھر میں اور گھر میں چل پھر کے ہر طرف پھونک دیں اور پانی پہ دم کر کے پانی اوپر دیواروں پہ چھڑک دیں تاکہ پاؤں نہ پڑے یہ تو انشاءاللہ مالی خوشحالی کے لیے بہت مجرب ہے کام آپ کے چلیں گے دوسرا شور کے ساتھ جو انبن ہے اس کے صورت واقعہ صورت واقعہ تین مرتبہ میٹھی چیز پہ دم کرنا ہے اور وہ دونوں نے کھانی ہے تو جو بھی آپس میں جو ناراضگی ہے مس انڈرسیننگز ہیں وہ دور ہو جائیں گی یہ آپ نے اکتالیس دن کرنا ہے اکتالیس دن یہ عمل کرنا ہے اور بسم اللہ والا عمل اکتر دن آپ نے کرنا ہے باقی امتحان میں کامیابی کے لیے صورت عالی اور صورت غاشیہ یہ تین تین دفعہ پڑھنی ہیں اور یا علیم و ڈیٹھ سو دفعہ یا ناصر و اکیس دفعہ یہ پڑھ گئے آپ اپنی امتحان کی کامیابی کے لیے دعا کرتی رہیں انشاءاللہ اللہ کی نام سے امتحان میں کامیابی ہوگی اچھا صورت ایک ای میل دیکھتے ہیں یہ انہوں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا ہے لکھا ہے کہ شادی کو دس سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوئی اور اب ان کے جو خامد ہیں ان کے بہن ہوئی وہ شادی ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں توڑ کرتے ہیں ہماری پلیز مدد فرمائیے ہاں اگر جادو ہے ہوا آیت اس کے لیے سورة طعاہ آیت نمبر سکسٹی نائن اور سیونٹی انتر اور ستر نمبر آیت یہ آپ نے اکتالیس دفعہ پڑھنی ہے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشیف یہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور پانی صبح شام پی لیں اور وہ پانی گھر میں چھڑک دیں اور چلتے پھرتے ہر وقت یا حافظو یا حفیظو یا حافظو یا حفیظو کا ورد رکھنا ہے اور یہ عمل آپ نے نوے دن کی نیت سے شروع کر لینا ہے انشاءاللہ اس سے پہلے ہی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ نسیمہ ہے جی ٹیکسس ہے اسلام علیکم جی فرمائیے میرا ایک سوال ہے یہ جو وقیقہ بتا رہے ہیں شاہدتے وجود اس کی سپیلنگ کر کے بتا دیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا کیس ہے یہ دشمنوں سے بجھنے کی شاہدت الوجو شین علیف شا ہا دو چشمی ہا اور تا یہ بن گئے شاہد پھر الوجو الوجو علیف لام واؤ پھر جیم واؤ پھر اس کے بعد ہے تو یہ شاہد الوجو یعنی اس کا معنی ہوتا ہے بگڑ گئے چہرے ان کے وجود وجہ سے ہے یہ چہرے کی جمع ہے شاہد بگڑ جانا ناکام ہو جانا خائب و خاسر ہو جانا خائب و خاسر ناکام ہو گئے بگڑ گئے ان دشمنوں کے چہرے یہ اس کا ترجمہ ہے تو یہ حدیث میں یہ دعا آتی ہے آپ یہ دشمنوں کی نیز سے کر سکتی ہیں اچھا حضرت ایک ای میل ہے ویری انٹرسٹنگ کوئسٹن نے لکھا ہے کہ مسلحت اور خیر کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے مقصد یہ ہے کہ اگر ان کے جھوٹ بولنے سے کسی کی لڑائی ختم ہو جائے کسی کی تعلقات ٹھیک ہو جائیں یا ایسے کچھ ایسے معاملات جن میں ان کے جھوٹ بولنے سے خیر کا پہلو نکلے اکثر تو ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے نقصان ہوتا ہے تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو کہ جہاں جھوٹ بولنے سے فائدہ نظر آ رہا ہے تو آیا وہ جھوٹ بولنا جائز ہے ہاں اگر یہ اس کی اجازت دی ہے کہ اگر دو مسلمانوں کے اندر صلح کرانی مقصود ہو اور کسی لڑائی تکلیف سے بچانا مقصود ہو تو اس وقت اگر آپ جھوٹ بولیں تو اس کی اجازت دی گئی ہے تو تین موقع ہیں ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا مقصود ہو لڑائی دور کرنا مقصود ہو الفت محبت پیدا کرنا مقصود ہو اس موقع پہ آپ جھوٹ بول کے ان دونوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اچھا اویس اینجی ہیوسٹن سے اسلام علیکم مولانا صاحب سے اس توال ہے میری پرابلم ہے کہ میں نے ہیوسٹن میں گھر لیا تھا کیلیفورنیا سے موگو کیا تھا کیلیفورنیا میں جاب بھی تھی سب پچھتا جس دن سے یہاں پہ آیا ہوں گھر لیا ہے کوئی چیز میری سیدھی نہیں ہو رہی جاب بھی چلی گئی کوئی جاب نہیں ہے کرزہ اوپر چرتا جا رہا ہے پتہ نہیں کسی نرزل لگی ہے کیا ہوا ہے کرائیسز پہ کرائیسز آتے جا رہے ہیں میری تین بیٹی ہیں اور دوسرا میں مولانا صاحب سے کیسے کانٹیکٹ دوسرا کر سکتا ہوں اس کا تو میں نے نمبر بتایا تھا آپ کو اچھا یہ بتائی کہ لاس انجلیس میں سب ٹھیک تھا ہاں جی جب سین اوزے میں تھا سب ٹھیک تھا اللہ کا شکر ہے سٹور مینیجر تھا ہوم ڈیپو پہ جب سے یہاں پہ آیا ہوں جاپ کے لئے انٹرویو کے لئے بلاتے ہیں دو گھنٹے کی ڈرائیب پہ جاتا ہوں چار چار انٹرویوز کے بعد فور نو ریزن ریجکٹ کر دیتے ہیں تو آپ ہیوسٹن کیوں موو ہوئے تھے گھر لیا تھا یہاں پہ جس دن سے گھر لیا میرے کوئی چیز سیدھی نہیں ہو رہی گھر میں لڑائی جھگڑے ہر اڑٹی چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی اللہ تعالی سے بھی مدد کر کے لئے دعا مانگتا ہوں بہت بہت شکریہ پہلی بات ہوئی ہے جیسے کہ احادیث میں آتا ہے لگی ہوئی روزی چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر منتقل نہیں ہونا چاہیے روزگار اگر لگاوا ہے اللہ تعالی رزق کے ایک مقام پر دے رکھا ہے تو زیادہ کی حرس میں اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اس کے لئے ایک مسنون استخارہ بھی بتلایا ہے کیسا اہم فیصلہ کرنا ہو مقام لینے کا یا منتقل ہونے کا تو استخارہ کرنا چاہیے تھا تو استخارہ کرتے تو ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جانے کی اجازت نہ دیتے اور یہیں پر آپ کو تعمیر و ترقی ہوتی رہتی دیکھیں بہرحال یہ سب کچھ ہو گیا ہے اب اس کا طریقہ یہ کہ آپ پانچ سو دفعہ استخفار پڑیں استغفراللہ ربی من کل زمبین و عطوب علیہ یہ پانچ سو دفعہ استخفار پڑیں اور اس استخفار سے پہلے ایک مرتبہ سورت نو کی تلاوت کریں جو سورت نو نو علیہ السلام کے نام سے جو سورت ہے سورت نو ایک مرتبہ تلاوت کر کے اس کے بعد پانچ سو دفعہ استخفار پڑیں اول آخر گیارہ دفعہ دروشیف یہ پڑھ کے آپ اللہ سے دعا کریں ایک تو یہ عمل کرنا ہے دوسرا چلتے پھرتے ہر وقت یا غفورو یا ودودو یا غفورو یا ودودو کا ورد رکھنا ہے یہ نائنٹی ٹو ڈیز آپ نے یہ عمل کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے جو کتائی ہو گئی ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے اور یہیں پر آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے اور ایسا لگتا ہے جو مکان لیا اس پر نظر کا اثر بھی ہے تو حسب توفیق آپ صدقہ نکال دیں تاکہ بری نظر کا اثر دور ہو جائیں انشاءاللہ سبی ہیں جی کینیڈا سے اسلام علیکم اسلام علیکم انکل آپ دونوں بہت اچھا کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں میرے صرف دو سوال تھے آپ کے لیے کہ ایک تو مجھے مطلب جاب کی جو ہے اچھی آفر کے ہی سے نہیں آ رہی ہے پروفیشنل جاب میں چاہتی ہوں اور دوسرا جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ مطلب میرا ویڈ جو ہے نا وہ کبھی بھی ریڈیوز نہیں ہوتا ہے تو میں نے روٹی کھانا چھوڑ دیا میں نے سب کچھ کرنا مطلب چھوڑ دیا پیور ہیلوی ڈائیٹ لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ اور میں ایکسرسائزنگ ہوں لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا دوسرا میری جاب کے لیے جی ضرور انشاءاللہ بہت شکریہ جاب کے لیے آپ ایسا کریں سورت نمل آیت نمبر تیس اور اکتیس یہ آیت آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے فورٹی ون ٹائم اول اور آخری گیارہ مرتبہ دروش شریف یہ نوے دن کی نیت سے آپ یہ عمل شروع کر لیں انشاءاللہ آپ کی جو مطلوبہ جاب جو آپ کو مل جائے گی اور دوسرا ویٹ کے لیے آپ صبح نہار میں ایک کپ نیم گرم پانی میں ایک چمچ اصلی شاید ملا لیں اس کے اوپر سات دفعہ سورت وطین سورت وطینی وزیتون یہ آپ نے تلاوت کرنی ہے اور دم کر کے وہ نہار میں آپ نے پی لینا ہے پچیس منٹ کے بعد آپ ناشتہ کریں پچیس منٹ کے تک جہاں آپ کچھ چیز نہیں کھائیں گی تو یہ آپ یہ ایک سو بیس دن کے لیے شروع کر لیں انشاءاللہ بہت مجرب ہے ویٹ آپ کا جو کم ہونے لگے گا انشاءاللہ سید حسینہ جی نیویوک سے اسلام علیکم ملو اسلام علیکم علیکم اسلام میرا اصل پہ سوال محرم کی تاریخ کے سلسلے میں تھا اس طفعہ یہ پھر تھوڑی سی کانٹروورسی ہو گئی ہے پچھلے مہینے تو عید بکرہ عید ساتھ ہو گئی تھی اب یہ کہ کچھ جوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ محرم کی پہلی جو ہے وہ منڈے کو ہے تو اس حساب سے یہ جو حضرت نے اس طفعہ پروگرام میں اتنی فضیلت والا جو روضہ بھی بتایا اور دس محرم کی فضیلت بھی بتائی تو اس میں پھر ایک کانٹروورسی آگئی ہے کہ وہ دین اب منڈے ہے یا ٹیوزڈے ہے تو اس سلسلے میں ہم آپ دسویں کے بارے میں کہہ رہے ہیں منڈے یا ٹیوزڈے جی جی دس محرم کی جو ہے وہ اب یا منڈے ہے یا ٹیوزڈے ہے پھر یہ طفعہ کانٹروورسی اس مہینے میں آگئی ہے تو اس کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے کچھ لوگ جو منڈ ٹیوزڈے کو کریں گے تو ان کو کس قسم کی فضیلت ملے گی اور کیا ہوگا جی جی بہت بہت شکریہ جا ظاہر ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ میں نے گلوبل موسائٹنگ کی حوالے سے جو فتوہ لکھا تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ عبادات کی جو راتیں ہیں عبادات کی جو دن ہیں اہل اسلام مجتمع ہو کر ایک دن میں اس فضیلت کو حاصل کریں اب دیکھیں جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ دس محرم کی تاریخ اب آگے پیچھے ہو گئی کوئی منڈے کو کر رہا ہے کوئی ٹیوزڈے کو کرے گا تو یہی کانٹروورسی نے امت کو تباہ کیا ہوا ہے اس لئے میں نے گلوبل موسائٹنگ کا فتوہ دیا تھا اور مرکز اسلام مکہ معظمہ کی رویت علال کے میٹی نے جب اس کو ڈیکلیئر کر دیا اور گلوبل موسائٹنگ میں نے بتایا تھا کہ انتیس حدیثوں کا منشاہ ہے اسی طریقے سے تین اماموں کا جمہور فقہ کا مذہب ہے اور پھر مذہب کی بات یہ ہے کہ بقر عید کے جو چاند کے حوالے سے بھی امریکہ میں کئی چاند نظر نہیں آیا یونائٹیش شیئٹ جو لوکل ہے ان کا تو لوکل یونائٹیش شیئٹ میں کہیں چاند نظر نہیں آیا جو چاند جن ہی ٹائٹ سے لیا ہے تو میں نے ان لوگوں سے یہ بات کی کہ جب آپ نے اوٹ آف یونائٹیش شیئٹ لوکل سے باہر جا کر چاند لیا ہے تو پھر مکہ اور مدینے کی چاند سے آپ کو کیا عداوت ہے آپ جب ملک سے باہر جا ہی رہے ہیں لوکل سے نکل ہی رہے ہیں تو پھر مکر وندینہ کا چاند لے لیں ٹرینی ڈائٹ کا چاند لے کر انہوں نے وہ اس کے ساتھ جو سنڈے کو سب ایک کر لیا لیکن بات وہی ہے کہ لوکل کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے کم کبھی زیادہ کرتے ہیں اسلام کے لئے پوری کوئی سرد کا تائیو نہیں ہے اس لئے میں نے گلوبل مون سائٹنگ کا کہا تھا اور نبی کا بھی یہی منشاہ تھا اس لئے میرا خیال یہی ہے کہ منڈے ہی کی دست تاریخ ہے اور جیسا کہ میں نے فتوہ دیا تھا تو منڈے کا دست کا روزہ آپ کو رکھنا چاہیے اس کے ساتھ آپ بھلے جو ہے وہ روزہ جو ہے اس کے اتوار کا سنڈے کا ساتھ ملا لیں یا یہ کہ آپ ٹیوزڈے کا روزہ ساتھ ملا لیں تو ناظرین آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس میں آپ کو بھی سٹینڈ لینا پڑے گا جس طرح حضرت کا فتوہ ہے کہ گلوبل مون سائٹنگ اور انتیس حدیث اس کے بارے میں بتائی ہیں تو اب آپ کا بھی یہ کام ہے کہ آپ اس کے بارے میں سٹینڈ لیں اور انشاءاللہ گلوبل مون سائٹنگ ہی فیوچر میں اس کے حساب سے بھی ہمارے جتنے تہوار ہیں وہ اس حساب سے ہوں گے وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کا بریک پر جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ریکس فارمسی پیور بیلنس وائٹمن بناتے ہیں حلال وائٹمن بناتے ہیں اس کے علاوہ فش آئل جو کہ اومیگا 369 آئل ہے وہ بھی ان کا خالص ہے اور خاص طور پر یہ ہے کہ جس خول میں ان کی جو وائٹمن ہوتے ہیں وہ سب حلال ہیں آپ بلا ججک بلا کسی خطرے کے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے ان کے مفید اور بھلے ان کے پروڈکٹس ہیں اور اس کے علاوہ شانواز فروزن فوڈ وہ بھی حلال پروڈکٹس ہیں آسان ہیں بنانے میں انتہائی لذیذ ہیں چند منٹوں میں کھانا تیار ہو جاتا ہے تو آپ شانواز حلال فوڈ اور جو فروزن فوڈ بریکٹس جو واپس آئیں گے تو بات کریں گے حضرت سے ڈپریشن کے بارے میں یہ بہت ہی ایک خطرناک مرض ہے بہت ہی تکلیفتے مرض ہے بہت سارے لوگ اس میں اپتلا ہیں تو حضرت سے پوچھیں گے کہ اس کے بارے میں کوئی دعا یا وظیفہ بتائیں حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریکٹ کے بعد اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعبون کیا ہے یو بیل کلک انٹریمٹ جو پاکستان رکومات بھیجنے کا آسان دیسترین اور محفوظ ذریعہ ہے اور ہنیڈرم نے جو جل اور بالوں کے مراز میں خالص شہد اور قدرتی اجزہ پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے اس دھنٹی کے سب رنگ لیے کیونکہ دل ہے پاکستانی شاہ نواز فروزن فوڈز چکن سی کباب لیم سی کباب بیف سی کباب چکن شامی کباب چکن چپلی کباب اور اب چکن بریانے جدید امریکن آٹومیٹی پلانٹ پر تیار کرتا انسانی لمح سے محفوظ ہر قسم کی قصافت سے پا قریبی سٹور سے خریدے اپنے فریزر میں سٹور کیجئے ضرورت کے وقت گرم کیجئے اور شاہ نواز دلکیسی کا لطف تاہیے جدد سہولت اور لزد from شاہ نواز فوڈ للسی ادسون نو جسی 1-877-777-9849 شاہ نواز improve your immune system and don't feel tired anymore buy halal vitamins online balanced halal vitamins for men, women, hardworking people and seniors special halal chewable vitamins for children from A to Z prenatal and mineral for more information log on to www.purehalalvitamins.com or call 718-843-800 pure balanced vitamins ہر عمر کے خواتین و حضرات کے لیے دن بھر توانائی کی ضروریات پورا کرتے ہیں مزید معلومات کے لیے call کریں 718-843-8000 پیٹا اینچ رہو پیٹا اینچ رہو پیٹا اینچ رہو ہر چھت امرے اور زیارات کے لیے یا جانا ہو مقدس مقامات کے لیے یا جانا ہو بطن میں چھٹیاں بزارے حاضر ہے ہم سپری پیدر ماد کے لیے رکھی تنجیحات میں اینچ رہو ہمیشہ اپنگلیٹا call 1-866-843-04-00 ہیئر بیک شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل گھنے بال دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آسان اور محفوظ قدرتی ذریعہ حسب ضرورت سپری یا شمپو کی شکل میں قابل استعمال چار سے چھے ہفتے ہی میں گھنے بال دوبارہ حاصل کر کے جوان اور پر اعتماد نظر آئیں قدرتی اجزاء پر مشتمل چھے ماہ کی منی بیک گارنٹی کے ساتھ logon to honeyderm.com the product is natural it's safe there is nothing to prevent you from applying it as many times as possible hair back the natural affordable remedy with no side effects and you'll see noticeable results in four to six weeks with a six month money back guarantee there's nothing to lose except more hair hair back is not available in stores visit us on michigan avenue and get your hair back now sending money to pakistan from the usa now send it online anytime from any bank account or any credit card with ubl's click and dream it it's simple economical and reliable ubl click and dream it safer and faster logon to www.ubl.com.pk اس دھنٹی کے سب رنگ لیے کیونکہ دل ہے پاکستانی نظری پروگرام میں دوبارہ آپ کو بہت بہت خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں نیو یارک سے لائف اچھا حضرت ایک بہت سارے فوبیہز ہوتے ہیں ایک فوبیہ ہے ہمیں ایمیلز بھی آئی ہیں جرمو فوبیہ جسے کہتے ہیں لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ جرہ سین پڑے گئے اور وہ صفائی کے بارے میں دیوانگی کی حد تک چلے جاتے ہیں ہر وقت ہاتھ دھوتے رہتے ہیں کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے تو اسی طرح ایک صاحب کی ایمیل آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا اکیس سال کا بیٹا ہے اور چھ سال کی عمر سے اس کو یہ پرابلم ہے کہ وہ دیوانگی کی حد تک صفائی کرتا ہے ہر چیز ہر وقت ہاتھ کھانے کی خوشبو بھی اسے بہت بری لگتی تو کہیں کہ اس بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ کس طرح وہ اس سے نجات ملے اس کے لئے ایسا یہ اصل میں ایک شیطان ہے اس کا نام ہے ولہان وہ اس قسم کی وسط سے ڈالتا ہے انسان کی طہارت کے بارے میں اور وضو میں بھی وسط سے ڈالتا ہے جیسے بچے کی کیفیت ہے اس کے لئے آپ ایسا کریں صورت فلق اور صورت ناس یہ اکتالی دفعہ پڑھنی ہیں صورت فلق اور ناس اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہیں یہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے وہ پانی اس کو پلانا بھی ہے اور اس بچے پر چھڑکنا بھی ہے اور جب بچہ جو ہے آپ کے دائیں بائیں آئے تو اس کے اوپر یا رقیبو یا وکیلو یا رقیبو یا وکیلو یہ نو دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دیا کریں یہ دو عمل شروع کر لیں یہ اکتالیس دن کی نیت سے شروع کریں انشاءاللہ اکتالیس دن سے پہلے بچے کی گفت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ جمیل صاحب ہے جی اٹلانٹا سے اسلام علیکم اسلام علیکم محمود صاحب والیکم اسلام اسلام علیکم مفتی صاحب والیکم اسلام یہ فرمائیے جی میں اٹلانٹا جار جی آپ سے بات کر رہا ہوں جی میں کال کیا تھا مفتی صاحب کا شکریہ دہا کرنے کے لیے میری میسیز نے کال کیا تھا اور کچھ مولانا صاحب نے وظیفہ بتایا تھا میری سیت کے بارے میں اور کچھ ہمارے اور کچھ مسائل تھے گھر میں جو نا ہوتے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو مفتی صاحب نے بتایا تھا اس طرح پر ہم نے عمل کیا اور ہمیں بہت اس کا فائدہ ہوا ہے ماشاءاللہ دوکٹروں نے مجھے میڈیکل کنڈیشن کے پر بتایا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت فضل کیا ماشاءاللہ تیس وغیرہ میں میرا جو نا نیگٹیو نکلا ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت مبارک بہت خوش ہوئی اللہ تعالیٰ آپ اسے توافع سے رکھے آپ دو رکعہ نماز شکرانہ دا کریں اور حسب توفیص صدقہ دے دیں انشاءاللہ یہ نعمت قائم رہے گی انشاءاللہ اچھا در بریک پر جانے سے پہلے ایک گزارش کی تھی کہ ڈپریشن کا بڑا ایک بہت ہی تکلیف دے مرسا جس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنا وجود اور اپنا ہونا دنیا میں ان کے لیے بیمانی ہو جاتا ہے خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور ہر وقت یہ رہتا ہے کہ کسی طرح زندگی ختم ہو جائے کیونکہ زندگی میں کوئی مقصد نظر نہیں آتا اور اس کی وجہ سے بیمانی سے زندگی ہو جاتی ہے اور اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جینی طور پر اور جسمانی طور پر بھی تو اس کے لیے بتائیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کی ایمیلز آئیں ہیں کہ آپ اس کے لیے کچھ وظیفہ بتائیں اس کے لیے ایسا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے نینانوے فائدے ہیں فرمایا کہ سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ دل کا غم یا آج کی زبان میں ہم جس کو ڈپریشن کہتے ہیں یہ دور ہو جاتا ہے سب سے ادنا ترین فائدہ اس کا یہ ہے اور فرمایا کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے خاص خزانوں میں ایک خزانہ ہے عرشِ الہی کے نیچے ایک خزانے ہیں ان میں خواہ سے ایک خزانہ ہے اس کے درمیان میں آپ انتاظہ کر لیں کہ اس کے اندر جو کتنے فوائد اور موجود ہوں گے تو اس لیے یہ ادنا فائدہ ڈپریشن کا اور غم کے دور ہونے کا اللہ حلولہ سے حل ہوتا ہے لہذا اللہ حلولہ قدہ اللہ بللہ علیہ العظیم یہ ایک سو ایک دفعہ مغرب کے بعد پڑھنا چاہیے اول آخی گیارمت و دروشی اور پڑھ کے سینے